موسیقی 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 حال بندن بین سبھنی کاروبار ان کے تھوڑی گھنی جے کاسا ایسو پیز جے تحت اجازت دی دینی وئی آئے تہو جا کو آسو مکررہ اوقات میں جا کو آسو پہنجو کاروبار ونجی کن پہنجو روزی روزگار کن پر شادی حال میریج حال آئیں بانکیٹ جے کے انہیں بانکیٹ جے کے انہیں انہن کے بالکل بھی اجازت اجی دیتا ہے نائی دینی وئی تقریباً اسی دین جے لگ بھگ جے کو آسو انہن کے وقت گزری چکو آئے آئیں تمام گھنی پریشانی واری صورتحالہ ساں کے انہن جی ڈیسرن میں اچے پی آساں چاہے ہو تو آج انہن ساں جے کو آسو آوان جی گال بول کر آئیوں آئیں ہنن کھا پوچھوں تو ہنن لاگ ڈاؤن جے سبب انہن کے کیڑھا نقصانات تھان ہے آئیں کیڑھا ہو جے کو آسو مزید نقصانات جا امکان آتا ہے انہیں انہیں سلسلے میں اسی آجی گال بول کر آئیں سی آوان جی ہیتے ہنن جے حال جی جے کو کاروبار آ رہا ہے جے کو بزنس آئے جے کو اربین روپین میں کاؤنٹ ہوں جے آن تاکہ بودھائیں دولا تا ہیدر آباد ہی انہیں جے بھر پا ہیدرا صرف ہیدر آباد جی گال کندازی سیٹی آجی تا بس سو اسی جے قریب جے کے ان سے لگ بھگتے شادی حال این میریج لان جے کے سے موجود ہیں جے کا اگر انویسٹمنٹ جے ہی گورنمنٹ کے ٹیکس جی مد میں تمام گھڑا جے کو آسو ٹیکس پیسا وغیرہ جے کا روینی جے کا ایسا جنریٹ تھیں دیا ہنن وٹا وہ آپ جے کا ایسا مسلسلہ سیڈین کھاڈی بندہ ہے ان میں آؤں تاکہ بودھائیں تو ویٹرز انہیں سٹیج سجائن وارا انہیں الیکٹریشن انہیں سوئیپر انہیں خود جے کے ہنن شادی حال جے جے کے مالکن انہیں جو لازمی گالا روزی روزگار جے کو آسو ہنٹے آئیں گے کروڑن روپیان جی ہکڑے کڑے حال تے جے کا ایسا سیڈ اپ تھے لائے آئیں انہیں سجی سیڈ اپ کاری کا پو بھی جے کو آسو تمام گھنی پریشانی واری صورتحال میں مبتلاہ آسان کے ڈسینڈ میں آئیان انہیں سلسلے میں جی سیدان جی گال کر رہے ہیں اسی ہیتے موجود جے کے شادی حال جا مالکن انہیں ساں وہاں جی گال بول کر رہے ہیں سی ہیں ہیں پیش ساں وابستہ جے کے ویٹر سے جو کو لیبر تب کو آئے جو کو پوریت تب کو آئے جو کو آہ ہزارن جی تعداد میں صرف ہیدر آباد میں آئے وہ گزر الاسیڈی ہیں کہاں وٹھی جو کا تو بے روزگار آئے انہیں بچے میں اید بچی وی رمضان شریف بچی وی علیو اسی کوشش کندا سیتا تھا ہنے انہیں ویٹر انسا ہنے الیکٹریشن سا ہنے سویپر انسا ہن جی گال بول کر آئے ہیں آئے ہنن کہاں پوچھوں تو انہیں اسی ڈی اے میں ہنن جی جے کا ایسا ہے کیڑی صورتحال رہی یا مزید اگر ہی لاگ ڈاؤن جاری رہے ہو تو ہنن جی چھا صورتحال ون جی بی ہندی انہیں گالتے ہیں جی جو کو آسو آزان آوان کے شاملے گفتگو رکھندا سیں آئے کوشش کندا سیں تو چھاتا چاوان سلسلے میں آئے مزید ہنن جی چھا ڈیمانڈ آئے حکومت کھاں ظلئی انتظامیاں کھاں حکومت ہنن سا کہنے کے سم جو تعاون کرے رہی آئے ہنن جی کیڑی مدد کرے رہی آئے یا کو رابطوں کے اتصال انہیں سا یا ہنن کے کا پرمیشن ڈینڈ جو اراد ہو رکھیتی ہیں انہیں سب نی موزن تھی ہے جتان جی انسا گال بول کر آئیں دا سی اچھو تاوان جی گال بول کر آئیں تیرہ مارچ کو گورنمنٹ نے شادی حال بند کر دیئے تھے ہم نے گورنمنٹ کی بات کو ایکسپ کیا اور اس دن سے آج تک شادی حال بند ہے لیکن حکومت نے ہمیں مایوس کیا شادی حال بند ہے والی بول مال کھل گئے ہیں مارکیٹیں کھل گئی ہیں اور رش ہر زیادہ زیادہ ہے لیکن شادی حال کی بندش ہے شادی حال کی بندش سے ہمارے ویٹر بے روزگار ہیں عید پر ان کے کپڑی بھی نہیں بنے ان کے بچے بھی لگتے رہے لیکن وہ نئے کپڑے نہیں لاتے کیونکہ وہ روز کی بنیاد پر کام کرتے ہیں ویٹر اور ان کا بہت بھرا ہار بلکہ فاکر کشی پر نوبت آگئی ہے حکومت نے کہا تھا کہ ہم راشن پہنچائیں گے ہم بیگ پہنچائیں گے لیکن کسی نے بیگ بھی نہیں پہنچائیں راشن بھی نہیں پہنچائیں لیکن میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکومت کے بس کی بات نہیں آپ شادی حال کھوڑ لیں کی اجازت دیں انشاءال تعالیٰ سب صحیح ہو جائے گا اور آپ کے جو اس کے حواتے سے آپ جو بھی ہمیں پابند کریں گے ہم اس کی پابندی کریں گے کم از کم شادی حالوں میں تین سو افراد کی یا دھائی سو افراد کی یا چار سو افراد کی اجازت دی جائے شادی تقریبات کی اور ہمیں ہم کرسیوں پر بھی چار چار افراد بٹھائیں گے زیادہ بھیڑنی لگائیں گے تاکہ کرونا کا مقابلہ کیا جا سکے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہم سے تعاون کریں ہم حکومت سے تعاون کریں لیکن اگر ایک طرفہ کرروائی ہوئی تو یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پچاس ہزار شادی آرے ہیں جس پر کم از کم ساڑھے چوبیس لاکھ ویٹر کام کرتے ہیں اور اس سے منصرک جو ہیں وہ ساڑھے چھتیس لاکھ افلاد ہیں جس میں کیٹس والے بھی لوگیں پھول والے بھی لوگیں سجاوٹ جو کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں وہ سب اس وقت بے روزگار ہیں اور ان کا بہت برا حال ہے حکومت کو چاہیے یہ چھوٹی سنت نہیں ہے بڑی سنت ہے اس پر توجہ دے تاکہ یہ سنت اپنی طرف گامزانوں ترقی کے رہا پہ لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی ہم سے بات نہیں کی گئی ہے کبھی کبھی ڈپٹی کبھیجنر ایس ایس پی صاحب کی جانب سے کوئی بات ہوتی ہے تو میٹنگ یہ ہوتی ہے لیکن خاطر ہوا کوئی نتیجہ بنابت نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں ہر زلے کے ڈپٹی کبھیجنر کو پاوند کیا جائے کہ ایس ایس پی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے جو بھی ہم سے کہا کہ رات گیارہ بجے بن کرنا دس بجے بن کرنا اور بھیڑ نہیں ہونی چاہیے اس پر عمل کیا ہم نے ماشاءاللہ اور انتظامیاں اس بات کی چشمی دید گواہ ہیں لیکن اس کے باوجود جب شادیال والے مکمل تعاون کر رہے ہیں تو حکومت تعاون کیوں نہیں کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک لمح فکریہ ہے عوام کو لوگوں کو بے روزگار سے نجات دینے کے لیے فوری طور پر حکومت کو شادیال کھولنے چاہیے نہیں تو اچھی بات نہیں ہے تیرہ تاریخ کو لاک ڈان کے وجہ سے شادیال بند ہوا تو اس وقت سیزن پی پر تھا تو دوسرے دن سے لوگ آنے شروع ہو گئے بھئی ہمارے پیسے واپس کرو کیوں ہی شادیاں تھی بوکنگ تھی ان سب کے پیسے واپس کر رہے ہیں کم سے ہر شادیال والے کو تیتیس لاکھ کا پیتیس لاکھ کا ساٹھ لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور اب بھی یہ عید ہے اس میں بھی شادیاں تھی ابھی بھی لوگ آ رہا ہیں پیسے واپس کر رہا ہیں نقصان ہو رہا ہے نا بس میرا مطالبہ یہ یہ کہ فوری طور پر بلا امتیاز پورے پاکستان کے شادیال فوری طور پر کھوڑ دیں تاکہ بے روزگار جو ویٹر ہیں جو ان سے منسلک افراد ہیں وہ اپنے روزگار کما سکے تیرہ ماچ دو ہزار بیس سے حکومت پاکستان اور حکومت سن نے شادی حال یعنی کمرشل بزنس پر بین لگا دیا ہم نے حکومت سن اور حکومت پاکستان کے احکامات کی مکمل پابندی کی اور شادی حال بند کر دیے جبکہ مارچ کا مکمل مہنہ اور اپریل میں ہماری بوکنگ تھی جو بوکنگ کینسل ہوئی ان کو ریفنڈ واپس کر دیا گیا ہیدربارڈ ڈیویزن کے اندر دو سو ستانوے شادی حال ہیں جس سے کم سے کم چوبیس سے پچیس ہزار ویٹر اور ورکرز بابستہ ہیں شادی حال بند ہونے سے یہ چوبیس پچیس ہزار لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ نے تیرہ ماچ سے جو ہے بین لگایا کمرشل بزنیس پہ لیکن وارٹر کے پانی کے بل مارچ اور اپریل کے اٹھارہ سے بیس بیس ہزار روپے ہمارے کو بھی دیئے جب ہم نے محکمہ واسہ سے رابطہ کرنے کوشش کی تو معلوم پڑا ابھی کوئی ایسے حکامات نہیں آئے ہیں کہ جو بل ماف کیے جائیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے وزیر علیہ السین جناب مرادلی شاہ صاحب سے کہ فوری طور پر شادی حال کے پانی کے بل ماف کیے جائیں اور شادی حال کو ایسو پیس کے تحت کھولنی کی اجازت دی جائے ہم مکمل طور پہ حکومت سن کے جو احکامات ہوں گے اس کی مکمل پازداری اور پابندی کریں گے اگر ایک ہزار کا پروگرام ہے تو اس کو تین سو افراد کا پروگرام کر دیں فی ٹیبل پر چھے افراد بٹھانے کی کر دیں سینیٹائزر لگانے کے لیے گیٹ لگا دیں گے اور سینیٹائزر لگا دی جائیں گے ٹیشو پیپر فرام کر دی جائیں گے پارٹی کو اور مکمل جو حکومت ایسو پیس کی پابندی کی جائے گی تو ہمارا مطالبہ یہ ہے سید مدازلی شاہ صاحب سے کہ مہربانی فرما کر شادی حال کے مرازمین پر رحم فرمائے شادی حال کے مالکان پر رحم فرمائے ہم جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں جب حال بند ہو گئے تو وہ ٹیکس بھی ہم ویل ٹیکس عدہ کرتے ہیں انکم ٹیکس عدہ کرتے ہیں کنزروینسی ٹیکس عدہ کرتے ہیں ٹریڈ لائسنس ٹیکس عدہ کرتے ہیں سینیٹیشن ٹیکس عدہ کرتے ہیں بہت سارے ٹیکس ہیں جو کہ شادی حال جو ہے وہ عدہ کرتا ہے اس کے علاوہ شادی حال سے منسلک الیکٹرونس اور جو ہے سجاوٹ والی گاڑیاں سجاوٹ کا کام سٹیج سجاوٹ کا کام اور جو ہے کیمرامین مووی والے الیکٹرونک ڈکروشن والے اور کیٹرس والے یہ تمام لوگ شادی حال سے ان کا بھی بزنس سلتا ہے جیسے شادی حال بند ہوئے ہیں ان لوگوں کا بزنس ختم ہو چکا ہے اس طرح لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں 86 دنوں ہو گئے ہیں تیرا مارس سے آج تک تو شادی حال مکمل بنے ہیں ویٹرز جو ہیں تین چار سو پان سو روپے پر ڈے دھیاڑی پہ ہوتے ہیں اس میں سے وہ تین سو روپے سے دو سو روپے چار سو روپے سے دو تین سو روپے سے سو روپے اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن جب یہ بھی بند ہو گیا ان کا تو ان کی زندگی گزارنا ان کے لئے بہت مشکل ہو گئی ہے آج تکرمیان 80 سے 85 دن ہو گئے ہیں کاروبار بند ہوئے ہیں ہماری فیلڈ سے وابستہ جو ہماری لیبر ہیں ہمارے جو ورکر ہیں گودام کے رینٹ ہیں بہت دینا مشکل ہو گئے ہیں اس کو ہم کہاں سے دیں اور مراد علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ جل سے جل ہمارے کاروبار کھولے جائیں ہم بے گسرنے جانے جائیں اور ٹینٹ سرویس ہماری کھولے جائیں اس سے واسطہ شادی حال ہیں جو وہ بھی کھولے جائیں ہم یہ لیبر کو تنکھائیں گوداموں کے رینٹ ہم کہاں سے دیں گے کوئی ایسا سسٹم بنائے جائے کوئی اس کو لا عمل بنائے جائے ایتابی طرح بھی بھی استعمال کرنے کو ہم تیار ہیں ہر ٹیبل پر چھے چھے لوگ بھی ہم بٹھانے کو تیار ہیں کوئی ہمیں ایس او پی بنا کے دے دی جائے اس بھی ہم کام کرنا ہمیں آسان ہو جائے تقریباً ایک دکان پر چار سے پانچ لیبر جو ہوتی ہے تقریباً کام کرنے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھول والے ہیں اس کے ساتھ گاڑی سجاوٹ والے ہیں ساؤنڈ ہیں لائٹ والے ہیں اس طرح سے کافی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اس فیلڈ سے حکومت سے گزارش ہے جل سے جل سے فوری طور پر اس پر عمل کرا جائے فاکو کی نوبت آگئی ہے ایسا نہیں ہم روڈوں پر لکل جائیں حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ریلف نہیں ملا نہیں نہیں ہماری لیبر کو ہماری لیبر کو کسی کوئی بارہ ہزار روپے نہیں ملے جو ہمارے ورکر ہیں ہمیں فارم مرے تھے ہمیں بارہ ہزار روپے نہیں ملے نہ کوئی لائٹ کے بل ماف کیے گئے نہ کوئی پانی کے بل ماف کیے گئے جو ہم لوگ ٹیکس بڑھتے ہیں ہمارے جو ڈیکورشن کے وہ بھی ہمیں معاف کرے جائے کوئی راشن وگر ہماری لیبر کو نہیں ملا ڈیکورشن کی کسی نہ کی پوچھا تک نہیں ہے آپ گزارہ کس طرح کر رہے ہیں تین مہنے ہو گئے سیلریاں دے رہے ہیں ان کو گھر بیٹھ کے کام ہے نہیں کام چلیں گے تو کام عملہ کر رہے ہیں جو گداموں کے رینٹیں وہ کان سے دیں گے آپ نے گورنمنٹ علاق کیا جو رینٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا پچاس دار سے کسی نے ہمیں نہیں چھوڑا یہاں پہ حکومت نے کچھ بھی کوئی تعاون نہیں کیا کوئی مالکان نے کسی نے کرایا نہیں چھوڑا ہر مالکان کرایاں مانگ رہے ہیں ہم نے کہا ہے مالکان کو گورنمنٹ علاق کیا ہے وہ نے کہا ہے گورنمنٹ علاق کیا گورنمنٹ تھوڑی گھر پہ آگے آٹا تلواری ہے سارے مہمان آگئے وہاں سے پنجاب سے آگئے ادھر سے آگئے سارے آگئے تو اس کے بعد یہ کینسل ہوا ہے کتاب جوانا ان کے اوپر بہت پڑا تو یہ جوانا میں حکومت سے کہوں گا کہ دوسرے بڑے بڑے حال آپ نے کھول دی ہیں آہ 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 سمارٹ کھول دی ہیں وہاں پہ بھی تو جوانا اسو پی کے تحت کھول دیں یہ حالوں کو کیا ہے حال بھی اسی اسو پی کے تحت ان کو کھول دو بزاروں کا حال دیکھا شادی یہ جوانا عید کے حال دیکھا لوگ ایسے جوانا ایک دوسرے کو بٹوٹ رہے تھے اب ان کا وہ جب آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں تو شادی حالوں کے لیے کیا ریلیف نہیں ہے کیا ہوتا یہ بھی ایسے پی کے تحت جوانا اپنے مسئلہ جوانا جو آپ ان کو کہیں گے گورنمنٹ کہیں گے ان کے تحت جوانا اپنے پروگرام کر لیں گے لوگوں کی پریشانیاں دور لوگوں کی شادیاں رک گئی ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی شادی کہتے ہیں انہیں تیہ ہو جائے اس کے بعد آگے جائے تو بہت وہ جوانا برا سمجھا جاتا ہے شادی دن تاریخ رکھ کے اور اس کے بعد اس کی جوانا تاریخ آگے کر دے یا کینسل ہو جائے تو بہت برا خاص کار بیٹی آلوں کے لیے تو بہت ہی برا ہوتا ہے اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ ان کے مطلق بھی سوچیں لوگوں کے جوانا بیٹیاں بیٹھی ہیں گھروں میں بیٹے بیٹے ہیں شادی کے لیے بیٹھے ہیں آپ جوانا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا انتظام کرو جیسے دوسروں کے کیا ایس او پی کے تحت ان کو بھی جوانا اجازت دے جی ناظرین ہاں ہاں ہتے گال بول بودھی جی کے جی کے ہتے جا میریج حال جا ایسوسییشن جا جی کے عہددارن انہیں جی ہاں گال بول بودھی جی کے مالکان انہیں جی ہاں گال بول بودھی انہیں جو چمنی ہوا آئے تھا سا تمام گھڑی تکلیف آری صورتحال میں جو گزارے کر رہے رہے آئیوں حکومت سب نیشہ ان کے جی اجازت دینی آئے پراساں گیا جی نیتے اجازت نبی دینی بنیے انہیں تے پان ودھی کی جی کا ایسا گفتگو کندہ سی پانجے ایکسٹرو میں اینڈ میں حلی نے پروگرام جی پروگرام سندی شو جی آخر میں حلی تانسا گفتگو کندہ سی سجور نچوڑ کا ڈندہ سی نگال جو ڈسندہ سی ان کے انہیں تے ضرورت انہیں میں کیڑی شین جیا ہے چھا کرن گر جی حکومت کے چھا کرن گر جی انہیں ایسوسییشن وارن کھے یا جی کے مل جی کے حالن جا مالکن انہیں کھے جی کے سکیڑی حکمتیاں ملی تیار کرن گر جی انہیں وقت ہی تے وچھو دا ننڈی ہکڑی بریک تیستائی کے دانوان جو تیسندہ رہ جو دھرتی نیوز ویلکم بیک ناظرین ہکڑی بیر پروگرام سندھی شو میں ہاں کے خوش آمدید چاؤں تھا ناظرین ہیدر آباد جی میریج لان ایسوسییشن جی مالکن جی اوہاں گال بول بودھی تو ہنن جو یہ چاہوڑن جو آئے تا جیتے ہیترا کاروبار کھولے ہوئے ہیں تو اساں کے بگر اسو پیز جی تحت جو کو آسو اگر اجازت دینی ون یہ تا اسی منظم طریقے ساں پہنجو کاروبار کرے پہنجو بچن جو روزی روزگار کرے سکھوں تھا ہاں ہنن وقت اسی موجود ہیں ہننہی میریج لان جی کے انسا وابستہ جی کا لیبر کلاس آئے جی میں ویٹر سا چی دن تا انہیں الیکٹریشن اچھی تا اسی انن سا گد یا گال بولکن اسی تا گزر الاسی ڈین کا وٹھی لاک ڈاؤن جے کرے ہی جی کے انسے حال مسلسل بند آئین آئین ہنن کے گورنمنٹ کیڑھی انہیں سلسلے میں مدد کئیا ہے یا مال انہیں مدد کئیا ہے آئین جے کواسو ہننن جی ڈیمانڈ چھا ہے ہننن جی کیڑھی صورتحال آئے اید جے موقع تھے ہنن پہنجے بچن جی اید جے کائسہ کیے گزاری رمضان شریف جو مہین ہو کیے گزاری ہو انہیں سلسلے میں کوشش کندہ سیں اسی انساں تا ودخا ودہ ہماتا ہنن جی گالیوں پہنچائیں ہنن جو جو کھڑو آئے کی اجازہ دی گئی ہے ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ہمارے ہالز کی طرف بھی کوئی توجہ دی جائے تاکہ ہمارے ساتھ جو ریلیٹڈ لیبرز ہیں خاص طور پر ویٹر ہیں مینیجرز ہیں الیکٹریشنز ہیں سویپرز ہیں یہ لوگ آج تین مہینے سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں کی عید بھی ایسے ہی گزری ہے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسو پیس جو بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ لگا دی جو بھی ہم کو ایسو پیس کے ساتھ ہمارے کوئی کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہمارے گھر کے بھی معاملات ٹھیک چلیں اور لوگوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں وہ لوگ بھی بڑی کنفیجن کا شکار ہیں اس میں کہ ہم کیا کریں اور ابھی لوگ وہ اپنی بکنگ کینسل کرانے آ رہے ہیں پریشان ہے ایک گوگو کی کیفیت کی صورتحال ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے اور ہمیں بھی کوئی تھوڑا ریلیکسیشن دیا جائے لہذا ہم وزیر آزم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسو پیس کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلانے کی اجازت دی جائے اصل میں کیا ہے کہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ اسی دن سے جو لوگڈون چلا ہے اس سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جب سب چیز کی اجازت دی جاری ہے دکانیں کچھ کھولی جاری ہیں ٹائمنگ کے حساب سے اس طرح سے جو حال کو بھی کھولا جائے تاکہ ان کا بھی جو ہمارے ورکر ہیں ویٹرز ہیں الیکٹریشن ہیں اور ہمارے جو لیبر ہیں سویپر وغیرہ ہیں ان کا سب داروں مدار یہاں یہ حال سے یہ ہے یہ مالک کے مہربانی ہے کہ وہ ہمارے کو کچھ تنکھائے دے رہا ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے ہم بات سب بال بچے دار آدمی ہیں تو یہ کہ بھلے ایسو پی کے تحتی کام کیا جائے یہ کہ کچھ حال کو بھی اجازت دی جائے جن کے بڑے حال ہیں ہزار آدمی ہیں تو پانسو کا کر دیں پانسو آلے کو ڈائی سو تین سو کا کر دیں تاکہ یہ کہ ان کا بھی ادھر سو چلے مالکان بھی آکر تنکھائے کب تک دیں گے بعد حال ایسے ہیں جو کرائے پر ہیں ان کے ساتھ بھی نائنساف ہوئی ہے وہ بھی بچارے پریشان ہیں یہ پورے تقریباً پورے سندھ کے ہی حال سب بند ہے اب یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی ریایت کی جائے کچھ ہوئے کہ ٹائم دیا جائے کہ بھئی آپ بھی ستے کسے کرو جن کی بکنگ کی ہوئی تھی ہم نے مارچ کے اندر بھی ہم نے پیسے ریٹن کیے ہیں جو بھی ان کا ایڈماس لیا ہے تھا بھئی مانا کہ کٹو دی کچھ بھی نہیں کری ہے جتنا ان کا ایڈماس تھا سب ان کو ایڈماس واپس دیا ہے اس کے بعد مہی کے کچھ پروگرام تھے وہ بھی واپس کیے ہیں اب جون والے بھی ہم نے پروگرام کچھ دیا ہے اور کچھ ہمیں دینے کیونکہ کہ ان کے بھی فون آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی ہمارے پیسہ واپس دیا ہے ہمارے پیسے آپ کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اب یہ سب دے رہے ہیں پیسے سب کو واپس دے رہے ہیں بغر کٹو دی کے اکھومت کہے گی کہ بھئی آپ اسو کی تحت کھولو جس طریقے سے ہمیں کہا جائے گا کہ بھئی اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ کریں اگر ہمارے پاس بارہ سو آدمی گنجائش ہے اس حال میں حمزہ ڈیڑھ سو آدمی گنجائش ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو آٹھ سو کا پرگرام کرو سات سو کا کرو یا پان سو کا کرو تو جس تیت گورنمنٹ گئے گی اس کے لیے کرنے کے لیے بھی تیار ہے ہیدر آباد کے آپ لگا لوگ تو تقریباً ڈیڑھ سو حال ہیں ڈیڑھ سو حال ہیں ڈیڑھ سو حال پہ ہمارے پاس جو لیبر ہے وہ پینتیس افراد کی ہے اب اس کا آپ کلکریشن کر لیں پینتیس کے کے حساب سے کتنی لیبر ہو گئی اب یہ کہ گورنمنٹ کی کوئی پولیسی نہیں ہے گورنمنٹ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے نہ کسی نے آگے پوچھا ہے کہ اب آپ کیسے کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ ہمارے مالکن کی مہربانی ہے جو ہمیں تنکھا دے رہے ہیں ہماری یونین نے ہمیں فون کیا تھا جس میں ہم نے بیس نام میں سے ہمیں سات راشن کے کٹے ملے تھے جو ہم نے اپنے ریویٹروں کو وہاں بیجا تھا ان کو مل گئے ہیں بیس میں سے سات سات آدمی کو ملیں کومت اگر مدد بھی کرے گی تو ایک دفعہ کہ مدد کرے گی اگر یہ حال کھل جائیں گے تو جب تک ہماری روزی روٹی ہیں چلتی رہے گی ہم تو یہ ہی چاہیں گے کہ ہمارے حال کھل جائیں تو یہ کہ روزگار جاری رہے تقریباً ہمارا کراچی میں جو گروپ ہے شادی حال یونین جو ہے وہ بات کر رہ ہیں لیکن ہمیں کوئی نہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپونس مل رہا ہے نہ ہمیں کوئی جو ہے اپنا وفاق سے جو ہے ہمیں رسپونس مل رہا ہے اور تقریباً شادی حال ایک لاکھ کے قریب شادی حال ہیں پورے پاکستان میں اور جس سے تقریباً بیس سے پچیس لاکھ افراج جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور شادی مالکان بھی جو ہے وہ کب تک تعاون کریں گے ایک تو لیبر کے ساتھ تعاون کرنا تھا انہیں اور دوسرا جو پیمنٹیں آگے کی تھی وہ ریٹن کرنی تھی ٹھیک ہے نا جبکہ بیلو میں بھی کوئی خاص اور خاص تعاون نہیں ہوا ہمارے ساتھ تو اس پہ دھیان دیں اور اسو پیس جو بھی اسے بنایا اور اسے سٹارٹ کریں نہیں تو بیس سے پچیس لاکھ افراج جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں ہم لوگ بھی کب تک تعاون کریں گے یہ حال کھلیں گے تو انہیں بوکنگ جو ہے ریٹن پیسے کر دیے جائیں گے کیونکہ ابھی تو بلکل بند ہے کاروبار تو لہٰذا ان سب کو بھی حال کھلنے کے بعد کا ٹائم دیا ہے اب گورنمنٹ جلدی یہ کام کرے تو ان کے پھر جو ریٹن کرنے رکھا ہم ریٹن کریں گے اقصانات کے امکانات ہیں کہ بھوک سے بھی مر سکتے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سنت نہیں ہے ایک لاکھ شادی حال ہیں پچیس لاکھ لوگ بے روزگار ہیں کیونکہ بہت بڑی سنت ہے اور اس میں تعاون ان حال مالکان کے ساتھ اور لیبر کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس میں بھوک سے بھی مر سکتے ہیں ایک لاکھ افراد کرونا کے بجائے بھوک سے میرے کے حال سے زیادہ مر جائیں گے اگر یہ سنت دو تین مہینے کے اندر اندر کھولی نہیں گئی تو تیم میں ٹے میں نا دیا نسائیں شادی حال بند پہے ہوا سی بے روز کار دیا ہوں صفحہ جو کو آزو ٹرے سو چار سو دیا سانی لگنار آ رہی ہے دیا دیا سانی ہوئی پر گورمت دیا سانے توڑوں گنو اترو مہربانی کرے گورمت دیشان کچھ کرے تے سائی مہربانی ہاں گور میں گھر صلوچہ گور جیسے نوجوان کیا ہوں صحیح کریں گزر سفر ہلی سکے صحیح کریں صحیح کریں یہاں بھاہو رہے ہیں جگہ وہ بے روز کار کرانے لائے آشادی لاندی چند آؤہوے بیٹھان مجبورن انا مخبار کیا ہوں صحیح کریں مہرمانی کرے شاہدی حال دو کھولینا سا روزگار تھے بچہ بیروزگار ہی بیروزگار گھٹا ہو بچہ نے کھائنا لاکھوں نے شاہدی حال جاملی کیسے تھے ہی نسان دا بلا تاؤن کردا میرنو ڈیڈ میں نو بمینا ٹی مینا چھے مینا لاغڈون رہن دو سا گریب کھنا میند آ دی کتھا کھائیں دا دی براہ مہرمانی مراد علی شاہ گزار ہی شادی آل، کھولن گرزن، آسان روزگار کھلے، آسان بچان روزگار تین دو، مہربانی کرے، آسان کچھ تاؤن تھی لے حکومت سندھ، راشن آسان گے ملیو ہیں جن، پنجوی ہیں مانون، پنجوی ہیں ماں مانون ماں ستن اٹھن گے ملیو آئے، باقی دہ پندرہ کلاں ملیو آئے، یہ ہیں، شادی آل مال کن، آسان تاؤن کن! ۔ انہattend روزگار کھھلے، آسان یہ کینجا، پراہ مرتبانی کرے۔ حکومت ساید مرادہ علی شادہؑ، تو شادی آل کھلے، آسان روزگار تھے تو بچان روزگار تھے، آسان روزگار تھے。 موسیقی 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 ہیں کیوں انہیں جی ہماراں صورتحال لٹھی انہیں تے موجود جے کہ حال جی اسوسییشن آئے انہیں جی عددار انسان ہماراں جی گال بول کر آئی سی انہیں حال ساں لگا پیل جی کے بیامان ہوئے انہیں جی کے پوریت انہیں انہیں جی ہماراں سا گال بول کر آئی سی جی میں آتا آنکہ بودھائیں ساور سینیٹری ورکر بہوا انہیں میں آہ سازگار الیکٹریشن بہوا چوکی دار بہوا گارڈ بہوا آئی شادی حال جا جی کے مالک ہوا جی کے مینیجر ہوا منچی ہوا انہیں جی وہاں گال بول بودھی تے سب نی جو یو چمن ہو تے ہی جو کو لاک ڈاؤن آئے یا اگری وابائی آفت آئے کرونا جو موزی مرضا ہے انہیں جے کرے بلکل اسی انہیں کے سمجھو بتا آئی اسی سمجھو دا تے جاڑو تکلیف دے عمل با ہے پر آسان تمام غریب گھران سا جو گازو وابستہ آئیوں آسان اے جے کہتے جے کہ مالک انہیں جو چمنی ہوا ہے تہتے اگر ہیدر آباد جی سی گال کناسی تقریباً بس سو اسی جے لگ بھگی تے شادی حال آئی میریج لان جے کیسے آئی بینکیوڈ جے کیسے ہیدر آباد میں ہی ہیں صرف آئی جیسا ہزار جی تعداد میں وابستہ پوریت جن میں ویٹر باور چی اسٹیج جی سجاوٹ کرنوارا گادن جی سجاوٹ کرنوارا الیکٹریشن سینیٹری ورکر آئی جے کہ گارڈ سانی تے چوکی داران تے یہ اگر کاتھو لگائیں دا سی تے یہ ہزار جی تعداد میں انہیں جے کہ انہیں لاک ڈاؤن جے کرے جے کو آسو پریشان بھی آری صورتحال ماں گزری رہے ہیں مالک ان جو یہ چمڑا ہے تاسی انہیں شینک سمجھوں تا تھی یہ کڑی وابائی آفتہ ہے آئی ایسا سب نی کے گر جی سر جی انہیں میں جو کاسو موڑ یا نو آئے پر آسان جی صرف یہ حکومت سندھ خانیا گزارش آئے وفا کی حکومت خانیا گزارش آئے تا مہربانی کرے ایساں کے با اجازت دینی مجھے یہ بیا سب تمام کاروبار جی ہواں کھولیا آئینے ایس اوپیز جی تحت تیا سانکھے با اجازت دینی مجھے تا جی ایسی حال جو جو کاسو کاروبار شروع کئی ہوئی پہ جی بچن جو پیٹ گزران کرے سکو انجلہ روزی روزگار کرے سکو ہم ضرورت انہیں جی آئے تا حکومت جی اے بین کاروبان خیب مشروع اجازت دینی ایس اوپیز جی تحت حالان جی تو ہی جی کا کروڑا اربن روپین جی اگر اسی گال کے نظر حیدراباد جی صرف اربن روپین جی انویسمنٹ چلا ہے جی ماں گورنمنٹ خیب کروڑا روپیہ سال آنا جی کا ایسا روینیو جنریٹ تھے تھی مختلف ٹیکسز جی مد میں تو وہ گورنمنٹ جو نقصان تھی رہے آئے آئے ہن کاروبار سا وابستہ جی کے لکھنجی تعداد میں مان ہوئن وہ تمام گھنی پریشانی واری جی کا ایسا زندگی گزارے رہے ہیں تمام تکلیف دے زندگی گزارے رہے ہیں حکومت کے گھر جی تو ہنن تے نظر سانی کرے آئے ہنن کھیب جی اجازت دین مشروط طورتے ایسا پیز جی تحت تحیب ہیں جو روزی روزگار جی کو آسو کرے سگن حال جی مالکن جو پنی ایو چوانا ہے اساں کے اگر حکومت ایسا پیز جی تحت اجازت دین دی کا حکمت میں ملی جوڑ ہے اساں کے اجازت دین دی تاسی انہیں تے برابر انہیں جا پابند رہندا سیں آئے انہیں تے عمل درامت کا ناسی جی اہنن چاہی ہوتا ہے مثال طور اگر ہزار جی کے حال میں گنجائے شاید تا آساں کے چوہ تحسین میں پنسو یا چار سو مالن جی جی کیسا گیدرنگ ٹوٹل رکھندا سیں ایسا پیز کے مدین رکھندا سینٹائزر گیٹ رکھندا سیں ہینڈ سینٹائزر جو بندوبست کرندا سیں مالن میں جی کو سماجی ویتھیہ ہے انہیں کے برقرار رکھن جی کوشش کرندا سیں تا آسان کے اگر اجازت ملن دی تاسی پہنجے بچن جو روزی روزگار کرے سکنا سیں ناظرین ہی تفصیلی گفتگو ہی اجو کے موضوع جو نچوڑتے با وہاں ساں گال بولتی ہے وہاں سب نہیں جو گالی بولی وہ دیوں جی اتحان پروگرام جو وقت جکواسو محدودہ ہے پروگرام جو وقت پہنجی پوجانی تھے پہنچی رہوا ہے پہنجے میزبان جہانگیر سیڑوں کے پروگرام سندھی شوما اگر ہفتے وری کے بے نئے موضوع ساں کے نئے اشو ساں شامل گفتگو رہندہ حضرت تیستائی اللہ وائی